الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وصیعات اعمالنا من یاده اللہ فلا مذللا ومن یضلل فلا حادیلا واشدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهداساتها وکل مهداسة بدا وکل بدات ذلالة وکل ذلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون ہی اولیاء قلیلم ما تذکرون آپ کو معلوم ہے حدیث جبریل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا سوال کیا وہ اسلام کے متعلق تھا اخبرنی آنے لیسلام مجھے اسلام کے متعلق بتا ہے اسلام کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں چند چیزیں بیان کی جن میں سب سے پہلے کلمہ شہادتین کہ تُو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ برحق نہیں اور تُو اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کے بعد دوسری چیز نبی علیہ وسلم نے بیان کی وَتُقِيمَ السَّلَاةَ تُو نماز کہے بگر حضرات اس دوسرے نکتے پر آپ غور کریں شہادتین کے بعد تمام عبادات سے پہلے روزے سے پہلے زکاة سے پہلے حج سے پہلے جہاد سے پہلے تمام تر امور اور اعمال عبادات سے پہلے خالی شہادتین کے بعد اور باقی تمام تر عبادات سے پہلے نماز کا ذکر نماز کی اہمیت کی عظیم ترین دلیل ہے آپ غور کریں کہ سب سے پہلے نماز کا بیان ایک شخص کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام کی بانڈری میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نماز نظر آتی ہے روزے سے پہلے حج سے پہلے عمرے سے پہلے زکاة سے پہلے جہاد سے پہلے تمام تر عبادات سے اعمال سے پہلے اس کو نماز نظر آتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں سب سے پہلے نماز کیوں نظر نہ آئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السلاة عماد الدین السلاة عمود الاسلام لوگوں نماز دین کا عماد ہے نماز اسلام کا عمود ہے یہ دو الفاظ عمود اور عماد ان دونوں کا مادہ ایک ہے ان دونوں کا مادہ ایک ہے یہ دو الفاظ ہیں مانا ایک ہے پتہ ہے آپ کو کہ عماد یا عمود عربی میں کسی کہتے ہیں جب کسی پرگرام کے حوالے سے ایک بہت بڑا شامیانہ لگایا جاتا ہے یہ شادی حالوں میں آپ نے دیکھا اگرزانہ یہ بہت بڑا شامیانہ لگایا جاتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے اس شامیانے کے درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے باس کا ایک پلر ہوتا ہے جس پلر کی اوپر وہ پورا شامیانہ کھڑا ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے اگر وہ پلر یا وہ ستون گر جائے تو پورا شامیانہ نیچے آ جاتا ہے پورا شامیانہ نیچے آ جاتا ہے معنی پورا خیمہ یا پورا شامیانہ اس پلر کے اوپر ہے جو درمیان میں ہوتا ہے جو پھر درمیان میں ایک ہوتا ہے جس پہ پورا شامیانہ کھڑا ہوا ہے اس پلر کو اس ستون کو عربی میں عماد بھی کہتے ہیں عمود بھی کہتے ہیں آپ نے غور کیا اس کا معنی یہ ہے دین اسلام کے اندر جتنی عبادات ہیں کلمہ شہادت کے بعد جتنی عبادات ہیں جتنے عامال ہیں جتنے امور ہیں جتنے عامال ہیں در حقیقت وہ ایک شامیانہ ہے وہ کیا ہے ایک شامیانہ ہے اور نماز اس شامیانہ کا وہ ستون ہے جس پر پورا دین کھڑا ہوا ہے نماز گر گئی پورا شامیانہ گر گیا اگر وہ ستون قیم ہے اوپر ساری عبادتیں محفوظ ہیں اب آپ سمجھیں کہ نماز کی حصیت کیا ہے نبی علیہ اسلام کا فرمان ہے ایک مسلم ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فاصل ہے وہ نماز ہے ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف کافر ہے درمیان میں رکاوٹ جو دیوار ہے اس دیوار کا نام نماز ہے یہ فرق ہے یہ نماز کی حصیت ہے یہ نماز کی اہمیت ہے نماز کی اہمیت کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی علیہ اسلام کا آخری وقت تھا آخری وقت اور آپ کے زندگی کے آخری سانس تھے آخری سانس سیدنا آنس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ میں نبی علیہ اسلام کے ساتھ بیٹھا تھا سید بخاری اٹھائیں میں بلکل آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس وقت نبی علیہ اسلام کی زندگی کی آخری سانس تھے اس وقت بھی نبی علیہ کو نماز کا خیار رکھنا اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا بھی خیار رکھ میرے پیغمبر کے دوسری گرف سیدنا علی بیٹھے تھے رضی اللہ سہی سہی بخار اٹھائیں سہی بخار اٹھائیں لوگوں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ جب نبی علی اسلام کا آخری وقت تھا آخری وقت آئیت نبی علی اسلام کی کتنا قریب تھے سیدنا علی فرماتے ہیں میں نبی علی اسلام کے سرحانے بیٹا ہوا تھا اچھا نبی علی اسلام نے آخر میں جو نصیت فرمائی وہ آپ کو پتہ ہے آپ نے جو امت کو آخری نصیت فرمائی وسیعت فرمائی وہ آپ کو پتہ ہے از کی جی ہیں وہ کیا ہے فرمایا آخری نصیت نبی علی اسلام نے فرمائی السلاة وما ملکت ایمان السلاة وما ملکت ایمان لوگو نمائی کا خیار رکھنا اور جو تمہارے غلام ہیں نا ان کو بھی خیار رکھ نمائی کی اہمیت کو سمجھ نہ ہو تو ذرا قرآن کریم کا متعلیہ کیجئے کہ جب جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو جنتی جہنمیوں سے پہلا سوال کریں گے مَا صَلَق كُمْ فِي سَكَر 29 مَا صَلَق كُمْ فِي سَكَر اولو کو تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کر آئی تم جہنم میں کیوں آگئے کیا غلطی کی تو پہلا جواب جو دیں گے کیا کہیں گے کہیں کہ ہماری سب سے پہلی اور مرکزی غلطی یہ تھی ہم نماز نہیں پڑھتے نماز کی اہمیت کو مزید سمجھنا ہو تو نبی اسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھئے آپ فرماتے ہیں اول ما یحاسب بھی لابد یوم القیامت السلام اور لوگو قیامت کے دن سب سے پہلا عمال کے بارے جو نبی اسلام کی امت سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے ہوگا پہلا سوال یہ پہلا سوال ہوگا یہ نماز کی اہمیت ہے نماز کی اہمیت تو نوٹ کرنا ہو تو سورہ المومنون کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھ سورہ المومنون اٹھاروہ پہلا شروع ہو رہے پہلا رکوع پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان اہل اسلام مسلمانوں کی صفات بیان کی ایک مومن کی صفات بیان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں ایک مسلمان کے اندر ایک مومن کے اندر کتنی صفتیں ہونی چاہیئے کیا خوبیاں ہونی چاہیئے اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے نماز کرے مومن مومن کی مومن مومن کمیار کمیار ہو گئے کن صفات والے آگے اللہ نے اہل ایمان کی صفتیں بیان کی پہلی صفت نماز کی اس کے بعد دوسری صفت تیسری چوتھی پانچوی چھٹی ساتوی آگے اہل ایمان کی صفتیں بیان کرتے کرتے جب آخر میں اللہ گیا تو آخر میں اللہ نے پھر فرمایا انہوں کو مومنین کی پہلی صفت نماز تھی اور سنو آخر صفت بھی نماز اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ ہر صفت کو ایک مرتبہ ذکر کیا نماز کو دو مرتبہ مومن کے اور اہل ایمان کی صفات کا انتہام اختتام وہ بھی نماز کا اس سے بھی نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرات دوبارہ غور کریں کلمہ شہادت کے بعد نماز کے ذکر کیا اس نماز کا اس کلمہ شہادت کے ساتھ ایک گہرہ تعلق ہے وہ تعلق آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تعلق کیا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد نماز کو بیان کیا اس کا پس میں کیا تعلق ہے وہ تعلق یہ ہے اللہ پتانا چاہتا ہے وہ لوگ کو یہ جتنی بات تھے ہیں چاہے قولی ہوں فیلی ہوں بدنی ہوں مالی ہوں نماز ہو روضہ ہو حج ہو زکاة ہو جتنی بھی عبادات ہے دائوت ہے جہاد ہے جتنے بھی امور ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے ان تمام عبادات کے حوالے سے یاد رکھو یہ سب ایک اللہ کے لئے کس کے لئے کلمہ شہادت لا الہ اللہ کا معنی یہ تمام عبادات کس کے لئے ہیں ایک اللہ کے کل این صلات ونفق ومہ یا ومہ مات للہ رب العالمین لا شریک لہو ومی ذالک امرت اے میرے پیغمبر صلی اللہ آپ اعلان کر دیں میری نماغ میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ ایک اللہ کے لئے اس کا کوئی شریک نہیں تو لوگوں نماغ بھی کس کے لئے ایک اللہ کے لئے اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا یہ لا الہ اللہ کا معنی ہے ایک بات دوسری بات یہ جس طرح کسی بھی عبادت میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا تو دوسری بات یہ ہر عبادت طریقے میں بھی پیغمبر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا بات دو ٹوک بات نماغ پڑھ ہے ایک اللہ کے لئے کسی کو شریک نہیں کرنا نہ کسی فرشتے کو نہ کسی جن کو نہ کسی ولی کو یہ نبی کو شریک نہیں کرنا سب کو احترام کرو انبیاء اولیاء کا احترام کرو محدثین کا فقہ کا احترام کرو لیکن اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو سب بلکل اسی طرح ہر عبادت کے طریقے میں کسی ولی کو کسی ہستی کو پیغمبر کا شریک مت کرو عبادت ایک اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ کرنا قرآن کی آیت آپ کو سنا دی بتا دی اور اس عبادت کا طریقہ کیا ہوگا جو بذرق بتائیں جو علیاء اللہ بتائیں جو ولدین بتائیں کون برادری بتائیں نہیں ہم اللہ سے پوچھتے ہیں عبادت تو تیری طریقہ کس کا ہوگا طریقہ کس کا ہوگا طریقہ کون بتائے گا سورہ بگرہ پڑھو اللہ فرماتا ہے حافظو ولی صلوات والصلاة الوسطہ وقوم للہ قانتین فان خفتم فریالا اور قبانا فا اذا امنتم فاذکر اللہ کما علمکم ما لم تکون طالم اللہ فرما دارو کو جب تم حالت خوف میں ہو ہو حالت فیار میں ہو دشمن کے دوبدو ہو لرائی جاری ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اب بھی نماز معاف نہیں لیکن اب جس طرح چاہو نماز پڑھ لو پہدر ہو پہدر چلتے سیتے نماز پڑھ لو گھوڑے پر سوار ہو سوار سواری کرتے ہوئے نماز پڑھ نماز پڑھ جیسے حالات ہو ویسے نماز پڑھ لو آگے کیا فرما فائزہ آمن تم جب خوف کا معاملہ ختم ہو جائے اور امن ہو جائے حالت امن میں آجاؤ اب کیا کرنا ہے فضق اللہ کما علم کم اب نماز پڑھ نہیں اس طریقے پر جو طریقے تمہیں اللہ نے بتایا ہے لور کریں اب میں آئے ہوں اس بات پر اب اٹھ نماز پڑھو جس طرح تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ نے بتایا اللہ نے بتایا اے دن وہ لوگ جو روحانی دوا سے استحادہ کے مریض ہیں اے دن وہ پرشانی کا شکار ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ نے فرما فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم عمل میں آ جاؤ خوف چلا جائے اب کیا کرو فَذْكُرُ اللَّهُ كَمَا عَلَّمَاكُمْ اب اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں بتایا ہے اب میں پوچھتا ہوں اگر اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں صرف قرآن میں ہیں صرف قرآن میں ہیں تو میرے بھائیو میری بہن مجھے وہ صورت بتاؤ وہ صورت بتاؤ جس صورت میں اللہ نے نماز کا طریقہ بتایا بتاؤ آیتن میں چیخ چیخ کر یہ باتیں کہتے رہتا ہوں باہر کھڑے ہو کر لوگ آوازیں کستے رہتے ہیں میرا اعلان ہے آو آج تک کسی محمد کیوں نہ ہوئی یا آو مجھے آیت بتاؤ سورت بتاؤ جس میں اللہ نے نماز کو طریقہ بتایا ہو آپ بتاؤ رکوع کس طرح کرنا ہے قیام کس طرح کرنا ہے سجدہ کس طرح کرنا ہے سجد قبال کس طرح اٹھ نا ہے تشاہد کس طرح کرنا ہے مجھے بتاؤ نا یا بتاؤ یا اپنے آپ کو گمرہی سے بچاؤ اور اس امت کو بھی گمرہ کرنے سے باغ آج بس کہاں ہیں جو اللہ نے بتایا کہیں نہیں بتایا اللہ نے سجد کہاں نہیں بتا ہو کہیں بھی نہیں بتا یا جو ہدایت سجدے میں نماز نماز پڑھیں تھیراو نہیں پھر سلام کیا آپ نے جواب دیا اور وہی جملہ جا نماز پر نماز نہیں پڑھیں پھر گیا تین مرتبہ سے نماز پڑھیں اس کے بعد آز کی مجھے اس سے بہتر طریقہ نہیں آتی آپ نے ہمیں تیری ساری نماز سی تھی لیکن ٹھہراؤ نہیں تھا ٹھہراؤ نہیں تھا اب نماز پڑھ اور ٹھہراؤ ہونا چاہی اس کا مطلب یہ ذرہ کے برابر بھی سنت میں کمی نہیں آنی چاہی ہم نے اپنے اصلاف کا یہی مزاج دیکھا اسی صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں حجاج بن یمن نماز پڑھ رہا ہے حجاج بن یمن دو حجاج گزرے ہیں ایک چوٹی کا ظالم ایک چوٹی کا باروب باروب حجاج پھر یوسف کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا حجاج پھر یمن کے سامنے کسی کا ٹھے رہو نہیں تھا کوئی ٹھے نہیں سکتا تھا بڑی بڑی کو ہوتے ہیں جب حجاج پھر یمن کے سامنے کھڑی ہوتی کھڑی کھڑی لگ جاتے جو بات کرنا جاتی اور بھول جاتی حجاج پھر یمن نمات پھر رہا ہے اس صحابی اس کو دیکھ رہے تھے کون ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ یہ حدیث کہاں ہیں بخاری شریف میں جو بڑے لوگ ہوں ہیں بڑے لوگ وہ اپنی عبادات میں توجہ نہیں کرتے ان کو پتہ ہم سے کون پوچھے گا جیسے ہاتھ باندیں جیسے ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ مالدار لوگ اوتے والے جس طرح نماز پڑھ ہیں توجہ نہیں ہوتی عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں حجاج بن یمن نماز پڑھ رہا ہے اور خلاف سنت پڑھ رہا تھا خلاف سنت عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں سمجھا چھوڑے گا یہ احساب نہیں ہے کوئی جملے کہہ دے گا خام خواہ بیستی کر دے گا نہیں اتنے کہاں سننی ہے نہیں نہیں ساتھ کھڑے رہے صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے رہے اور انتظار کی کہ حجاج بن یمن سلام پھیرے گا جب حجاج بن یوسر یمن نے سلام پھیرا تو عبداللہ بن عمر نے اسے یہ نہیں کہا نماز کہ تیری نماز میں یہ میرے پیغمبر ترکی خلاف ہے یہ احمد یہ جورت اور یہ میرے پیغمبر کی اتباع کی حیثیت اور یہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کا معنی کوئی گزارش نہیں حجاج بن یمن تیری نماز کو میں نے دیکھا یہ خلاف سنت تھی دوبارہ پڑھ آج عبادت ہم نے شریعت سے لے لیا نماز رولہ حج زکاة ہم نے شریعت سے لے لیا ان کی عدائی کا طریقہ مویو سے لے لیا پیروں سے لے لیا علماء سے لے لیا نہیں عبادت بھی شریعت سے لوگے طریقہ بھی شریعت سے لوگے عبادت ایک اللہ کی طریقہ ایک محمد رسول اللہ کا یہ معنی ہے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ بلکر سمجھو صحیح بخاری آپ نے پڑھ کے دیکھ آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ حضیفہ بن یمان نے رضی اللہ تھا ایک بابے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایک بابے کو کس نے حضیفہ بن یمان رضی محمد محمد رسول اللہ بابے ان کے دلوں میں ایمان نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو منافقین کے نام بتا دی منافقین کے نام بتا دی یہ کہ مطینے کے جفیر منافق کون ہیں فلان منافق ہیں فلان ہیں اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا اے میرے پیغمبر ایک آدمی کے رازدان زیادہ نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کا رازدان ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا رازدان ایک ہوتا ہے میں نے جو آپ کو نام بتائیں اے میرے پیغمبر اپنے ہر ساتھی کو رازدان نہیں بتانا اللہ کسی کو نہ بتاؤں فرمایا آپ ایسا کہیں یہ جو میں نے آپ کو نام بتا ہیں صرف ایک آدمی کو بتا دیں کس کو بتاؤں ہزیفہ بن یمان کو بتاؤں اللہ اور ہزیفہ بن یمان کو کہہ دیں خبر دیں وہ یہ نام کسی کو نہ بتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے امیر عمر کا جب دور تھا امیر عمر چل کر کہے تھے کن کے پاس ہزیفہ بن یمان اللہ کے پیغمبر نے آپ کو نام بتا تھے جو منافقین ہیں آپ بتائیں وہ نام کون کون سے ہیں عرض کی اللہ کی نبی نے منع کی ہے میں نہیں بتا سکتا عمر نے ترخواست کی اچھا اتنا تو بتا دیں اس فرست میں میرا نام ہے منافقین کی فرست میں میرا نام ہے حضرت بخاری میں آتا ہے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہیں اس کی نماز خلاف سنت تھی ساتھ کھڑے رہے اس بابے کے ساتھ سی بخاری اٹھاؤ بابے نے سلام پیرا حضیفہ بن جمان نے پوچھا یہ الفاظ بخاری کہیں منز کم تسلی تسلی حضی السلات اے بذرگ اے بابا جی آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا سا ہوگیا ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا سا ہوگیا ہے اس بابے نے کہا منز اربعین سنہ اے نوجوان اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے چالیس سال ہوگئے چالیس سال کا نماز چالیس سال کا نماز نماز خلاف سنت سا حض خیال بابا اس کا معنی یہ ہے آج تک تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی کس کا مطلبی ہے تو نے آج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی آگے کیا فرمایا لَوْ مُتَّا لَا حَيْضَا لَا مُتَّا حَلَا خَيْرِ فِتْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اے بابا اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت آگئے تو سن لے تو جہلیت کی موت مر جائے گا تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین اللہ نے محمد مصطفیٰ پر ناظر رکھی اب آپ نے سمجھ لیا ان عبادات کا اس کلمہ شہادت کے ساتھ کیسے تعلق ہے کہ عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور تمام عبادات کے طریقے میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یہ نماز اس کی حیثیت اس کی اہمیت یہ تعلق اللہ ہم سب کو تفیق دعا فرمائے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیعات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللا ومن یذلل فلا حادیلا واشهدو اللہ الہ الا اللہ وادہو لہ شریکلا واشهدو ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد امی اللہ ان کی کبنوں کا منور فرما دے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا بغیجہ بنا دے اے اللہ جو مسلمان مرد خواتین معصوم بچے بچیاں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ انہیں ستہ فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دوسر فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیف فرما جن کو اولاد دیئے ان کو نیک بنا اے اللہ ہمیں دین پر قیم فرما اے اللہ جو زندگی دیئے وہ ایمان والی ہو اور موت ہے ایمان پر اکولو کو لہذا مواخذن من زہب